اسلام علیکم ناظرین مہر آرگیننگ اینڈ لینڈسکیپنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں اور آج ہم ایک سائیڈ کا ویزٹ کر کے آ رہے ہیں اور آج آپ کو مہر آرگیننگ کے پلیٹ فارم پر بکھاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروجیکٹ کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں اور کتنے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو مہر عبدالشکور سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیز بتائیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سائیڈ ویزٹ کیا جائے جب ہمیں کوئی بھی کیوری آتی ہے کہ ہم ہمارا کلائنٹ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سائیڈ بنانی ہے اس کی ہمیں پکچرز ڈیٹیلز شیئر کر دیتے ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ سائیڈ ویزٹ کریں تو سائیڈ ویزٹ کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ موقع پہ وہ سنیریو کو جج کرنا کہ تاکہ ہم اپنے کلائنٹ کو سیٹیسفائی کر سکیں فار اگزیمپل ابھی جس سائیڈ پہ ہم گئے تھے یہ اگزیکٹ رینالا کی سائیڈ ہے اور پھر اس سے آگے ایک گاؤں ہے اس کے اندر سائیڈ ہے اور وہاں پہ گاؤں میں نے اس سے پہلے دیکھا بھی ہوا ہے لیکن آپ وہ ادھر جا کے جو ہے سنیریو ڈیفرنٹ تھا گاؤں کے اندر بہت بڑا ایک ڈیرہ تھا جو ایکڑ سے بھی بڑا ایریا تھا جس کی لینڈسکیپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ سنیریو کو دیکھنا ہے کیا زمین لیول میں ہے وہاں پہ ڈگنگ ہے ہمیں بل مٹی وہاں پہ آویلیبل سورسیز کیا ہے سب سے پہلے پرولٹی کے ہم زمین کو لیول کرنے کے لیے کیا ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے کلائنٹ کو بیسٹ آئیڈیا دے سکتے ہیں یہاں پہ موسٹی ہمارے کلائنٹ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ فون پہ ریٹ دے دیں آئیڈیا دے دیں ان کی اندرسٹینڈنگ کے لیے کہ جب تک سائٹ ویزر نہ ہو تب تک آپ کو ایتھینٹک کٹیشن نہیں دے سکتے ہیں تو اس لیے اپنے کلائنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ہماری اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سائٹ ویزر کمپلسری ہوتا ہے حالانکہ پٹرول اندازہ کرے کتنا مہنگا ہو گیا اس کے باوجود بھی ہم خود سے اپنی پاکٹ سے پٹرول لگاتے ہیں اور سائٹ ویزر کے لیے آتے ہیں کسٹمر سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کر رہے ہیں لیکن جس طرح کے علاج چاہ رہے ہیں ان فیوچر ہم ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرا یہ تھا کہ ہم سائٹ ویزر کرتے ہیں اس کے بعد کسٹمر کے مطابق جو ڈیزائنگ ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کاؤسٹنگ نکالتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز لگنی ہے گراس کتنا لگنا ہے پھر ڈسکس ہوتا ہے کہ گراس کون سا لگنا ہے کورین گراس ہے فائنڈ ڈکا ہے اس کے بعد پلانٹس کون سے لگنے ہیں پلانٹس کے بعد فلاورز کون سے لگنے ہیں پلانٹس ہائٹیڈ ہونے چاہیے پلانٹس وہ ساری ان کو پکچرز کوالٹیز ڈیٹیلز دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو اگلا مرل آتا ہے وہ ہے کوٹیشن پھر کسٹمرز کو ہم کوٹیشن فارورڈ کرتے ہیں پھر اس میں کسٹمر کسی چیز پر اگر اگری نہیں ہوتا تو ان کے کورڈنگلی ہم پلانٹس یا کچھ چیزیں ایڈ آن کر دیتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر چلتا ہے اس کے بعد پھر کسٹمر روکے کرتا ہے پھر ہم اپنے پروڈیکٹ کو ان کی ڈیڈ لائن کے مطابق فلفل کرتے ہیں اگلا کوسچن تھا میل صاحب کا ہمارے پروڈیکٹ کون سے چل رہے ہیں اور آلموس کتنے پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کون سے آن گوئیں گے تو الحمدللہ ہم نے پچھلے پانچ سے دس سال سے لینڈسکیپنگ کے پروڈیکٹ کرتے آرہے ہیں پتوکی میں ہماری اپنی نرسریہ ہیں پلانٹس تو آرہی ڈیلی بیسیز پر ہمارے سیل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے الحمدللہ پاکستان نیوی کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ پروڈیکٹ کیے ہوئے ہیں اسلامباد میں نیویل کمپلیکس میں گولف کلاب میں پاکستان نیوی وار کالج میں فورٹر سٹیڈیم پاکستان نیوی میں اس کے بعد ہم نے گیریزن شوٹنگ سینٹر کو ڈویل کیا ہوا ہے پھر اور ڈیفرنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں خاریاں میں ہم نے پروڈیکٹ کیے ہیں کینٹ خاریاں میں تو اس کے علاوہ ڈومیسٹک اور کمرشل پروڈیکٹ ہمارے اونگوئنگ کیل رہے ہوتے ہیں ابھی رائٹ نو ہمارا گو پمپ کے ساتھ کنٹریکٹ ہے وہاں پہ قادرہ باد میں وہ پروڈیکٹ کر رہے ہیں پھر ابھی طلہ گنگ سے آگے ہے پنڈی کے وہاں پہ پروڈیکٹ کر رہا ہے یہ رینالا والا جس کے ہم سائٹ ویزر چاہتے ہیں یہ بھی الحمدللہ کوئی دیداستنگ میں سٹارٹ ہو جائے تو یہ سہارا پروسیجن ہوتا ہے فردر کوئی کیوری یا آپ لوگوں کو کوئی 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 آنسرنگ کرنی ہو تو ہمارے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازتیں آپ کا شکریہ